سرکار علامہ الحاج گلفام حسین حاشمت صاحب سے کہ ورونک کفروز ممبر ہوں چودہ سے چوتیس کے محرم کی پانچویں مجلس سے خطاب فرمائے مالک آپ کو اس کا عجر عظیم وطا فرمائے گا سرکار علامہ کی کتب باہر خادم حسین جعفری صاحب سٹال پہ مجود ہیں ان کی کتب جتنی انہوں نے لکھی ہیں ساری مجود ہیں آپ خریدیں مالک آپ کو اس کا عجر دے گا محمد والی بیت محمد بلنددر صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان نلعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب حلاوک والبریع وعالم الجہر والخفیع وَبِيَدِهِ مَلَكُتُ الْعَرْضِنَا وَالسَّمَاوَا وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُعْلَ النَّبِيَلْ امیل کراشیل حاشمی اللبتہیل مکی المدنیل مَبْعُوسِ عَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمْعَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدَ وَالَعَلَى الْعَلَى الْتَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الشَّاکِرِينَ السَّابِرِينَ اَرَّاوِ الشَّدِينَ الْمَحَدِيِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَقَا وَتَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالُحُ الْحَقِ اِنَّ مَسَلَ عِيْسَ إِنْدَ اللَّهُ قَمَسَلِ عَادْمَ صَلَوَا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ چونکہ مجیس کی اختتام پر شبیع علم میں برامت ہونے ہے اور یہ ایسا باقی تمام تر امام بارگاہوں کی طرح مقبول ترین خطہ اِمام بارگاہ ہے کہ سمیمِ قلب سے اور رکتِ قلب سے جو جو دعا مانگی جاتی ہے مشیعتِ الٰہیہ کے سائے میں تقریباً تقریباً کوئی کی اپنا دامن حالی لے کر نہیں جاتا اسی لیے سب سے پہلے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ جس قدر حاضرین سامعین یہاں تشریف فرما ہے ان میں جو جو بیمار ہیں باب الحوائج کے صدقے میں خلا کے عالم انہیں صحت کاملہ آتا ہے الہاج اشفاق حسین جعفی مرہوم کے چھوٹے بھائی الہاج قلب حسن صاحب بیمار ہیں اسی طرح بھائی زفر حسین صاحب کی والدہ بیمار ہیں ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں حاجی اشفاق صاحب کے گھر سے بیمار ہیں حیدر علی مرزا صاحب بیمار ہیں جتنے بھی ہیں حلا کے عالم سب کو صحت کاملہ آتا فرمائے جو بے اولاد ہیں اسی دروازے سے ملنے والی خیرات کے صدقے میں حلا کے عالم انہیں اولادیں نرینہ آتا فرمائے ایک عزیز بے گناہ جیل میں ہے سید سجاد کی قید کے صدقے میں خدا اسے آزادی آتا فرمائے اس امام بارگاہ کے بانی مجالس کے بانی آپ سب ہیں اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پاکستان کو اور بالخصوص صوبہ پنجاب کو ہر قسم کی داشتگردی سے اللہ امان آتا فرمائے یہ ایامِ عزاداری اور پورے ایامِ سال خدا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتمنان اور سکون کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق پر قائم رکھے پاک آرمی کے وہ نوجوان اور ہماری پنجاب پولیس کے وہ فرشناس اور ملتِ جعفریہ کے وہ سپوت جو اپنے اپنے مقام پر جامِ شہادت بھی چکے ہیں ہلاکِ عالم ان سب کے دراجات کو بلم فرمائے مل کر نعرہِ تقبیل نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حُسینیت حُسینیت جزیدیت جزیدیت بابدِ بلند صلاوات نعرہِ حُسینیت مرے مُعظم مُکرم سامین آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ رسول پاک یہ ایک عزیز بیمار ہیں رحمان صفدر صاحب خلا کے عالم ان کو اور باقی سب کو میں نے مجموعی دعا ملا دی تھی صحتِ کاملہ آتا فرد ہے تو میں گزشتہ تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول کونین میدانِ مباحلہ میں ہمیں آیتِ مباحلہ کی تفسیر بس صورتِ تصویر ہمیں دے کر گئے ہیں ابنا آنا وابنا اکم ابنا آنا کے مقام پر آپ نے شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین کو اپنے ساتھ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کے فیصلے کے مطابق یہ میرے بیٹے ہیں آگے ہے وَنْسَاْاَنَا وَنْسَاْنَا میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر نہیں بلکہ ہمیشہ ترجمے میں بھی اور ممبر سے بھی اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں اور تم اپنی عورتیں لاؤ مجھے آج اسی پر کچھ عرض کرنا ہے یہ بات بڑی مشکل ہے لیکن جتنی آسان لفظوں میں میں ادا کر سکوں گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا لیکن کچھ ساتھ آپ کو بھی میرا دینا پڑے گا نساء اور نسوانن پھر عرض کر رہا ہوں نساء اور نسوانن یہ دونوں عربی نغت کے اعتبار سے جمع مؤنس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن لیکن بعض اوقات نساء کے لفظ کا ترجمہ کرتے وقت ہمیں کرینہ دیکھنا پڑتا ہے کہ با اعتبار کرینہ یہاں نساء کے لفظ کا معنی کیا ہوتکتا ہے مثلاً ایک بچہ بیمار ہے اس بیماری کے عالم میں اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے انار چاہیے تو اب اس کا باپ اس کے لئے وہ انار لائے گا جس کا تعلق پھل سے ہے پھل سے ہے فرود سے ہے غزائی انار ہے اسی بچے نے شبِ براعت اپنے باپ سے زد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے انار چاہیے اب باپ بھی وہی ہے بیٹا بھی وہی ہے لفظ بھی وہی ہے لیکن یہاں پر اب باپ جو انار لائے گا وہ غزائی انار نہیں لائے گا بلکہ وہ پھلچڑی والا پٹاخے والا انار لائے گا لفظ ایک رہا کرینے کے اعتبار سے معنی بدل گیا اسی طرح لفظ نساء استعمال کے اعتبار سے اپنے کرینے کو دیکھتا ہے مثلاً اگر نساء کا لفظ بھائی کے مقابلہ میں اخواتن کے مقابلہ میں آیا ہوا ہے تو یہاں نساء کا مانا عورتیں نہیں ہوگا مستورات نہیں ہوگا بلکہ یہاں نساء کا مانا بہنے ہوگا وَإِنْ قَانُوْ سُورَةَ النِّسَاءِ یہ آیت ہے جو میں عبدالیر میں پڑھ رہا ہوں وَإِنْ قَانُوْ اِخْوَةً وَإِنْ قَانُوْ اَخْوَةً وَإِنْ قَانُوْ اَخْوَةً وَإِنْ قَانُوْ اَخْوَةً اگر مرنے والے کے مرد بھائی بھی ہیں وَإِنْ قَانُوْ اَخْوَةً آجائی جائے آپ میں آپ سے ہز کر ہوں آجائے آپ یہ اکثر باعطبارِ سامر ایک مرکز پر موجود ہوتے ہیں تو محسوس نہ کیجئے گا اس لیے مینی نے پھر دعوت دے دی ہے تو اگر مرنے والے کے لیے مرد بھائی بھی ہیں وانیسہ ان اور بہنیں بھی ہیں تو کیا ہوگا فَلِزَّكَرِ مِسْلُوْ حَدٍ انسا یین تو جو مذکر ہے اس کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوگا تو آپ نے توجہ فرمائی کہ یہاں نیسا کے لفظ کا مانا عورتیں نہیں بلکہ یہاں مانا بہنیں ہیں اسی طرح اگر نیسا کا لفظ شوہر کے مقابلہ میں خامد کے مقابلہ میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہاں نیسا کا مانا نہ عورتیں ہوگا نہ بہنیں ہوگا بلکہ یہاں نیسا کا مانا زوجہ ہوگا بیوی ہوگا چونکہ نیسا جمع ہے تو مانا ہوگا بیوی یہاں اب میں آیت پر رہا ہوں سورہ العذاب کی جو بول سکتے ہیں وہ بولیں جو ترجمہ آپ کے گھر میں ہے یا مسجد میں ہے شیعہ سنی کی بات نہیں ہے آپ وہ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں ہر ایک مترجم نے یہاں نیسا کا مانا عورتیں نہیں لکھا بلکہ یہاں کیا لکھا ہے چونکہ نبی خامد ہے شوہر ہے شوہر کے مقابلہ میں آیت میں لفظ نیسا ہے تو یہاں ترجمہ کیا لکھا گیا ہے یا نیسا النبی یہ اے نبی کی بیویوں اب آگے چکے آیت ہے لستنہ کا آہد من النساء تم باقی عام عورتوں میں سے کسی ایک عورت جیسی نہیں ہو اب ایک ہی آیت میں لفظ نیسا دو مرتبہ آیا ہے لیکن دونوں مرتبہ اس کے آنے کے باوجود ترجمہ الگ الگ ہے جیسا کرینا چاہتا ہے ویسا ترجمہ ہو رہا ہے خامد کے نبی کے مقابلہ میں خامد کے مقابلہ میں ترجمہ ہو رہا ہے اے نبی کی بیویوں اب اگر یہی لفظ نیسا بیٹوں کے مقابلہ میں آ جائے یہی آیت میں لفظ نیسا بیٹوں کے مقابلہ میں آ جائے تو اب نہ ترجمہ بہنے ہوگا نہ ترجمہ بیویہ ہوگا نہ ترجمہ عام مستورات ہوگا اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر دو کی سورہ البکرہ کی اللہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل وَعِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُزَبِّهُونَ عَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْجُونَ نِسَاءَكُمْ اے بنی اسرائیل کتنے احسان فراموش ہو جو میرے احکام سے بغاوت اختیار کر رہے ہو میرا ایک احسان ہی تمہارے لیے کافی تھا اور وہ کیا احسان ہے کہ وَعِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَا جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دلائی تو وہ فرعونی چاہ کر رہے تھے يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ وہ رات دن تمہیں عذاب کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے اور سب سے بڑا عذاب تمہارے لیے کیا تھا يُزَبِّهُونَ اَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے قتل کرتے تھے معلوم ہوا نبیوں کی اولادوں کو قتل کرنا یہ فرعونیوں کی پرانی عادت درود پڑھئے گا سلاوہ سبحان اللہ جی بڑی مہربان سلی اللہ محمد یُزَبِّهُونَ اَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر رہے تھے اب آگے کیا ہے وَيَسْتَحْجُونَ نِسَاءَكُمْ میرے معزد مکرم سامئین اور عزیز بچوں جو سمجھ رہے ہو یہاں نسا کا لفظ اپنا کے بعد آیا ہے تو اب یہاں اس کا جو ترجمہ ہے وہ بینیاں نہیں اب جو اس کا ترجمہ ہے وہ بہنیں نہیں اب جو اس کا ترجمہ ہے وہ عام عورتیں نہیں بے شک جو قرآن ترجمہ والا آپ کے ہاں ہے جا کے گھر میں اٹھا لیں سورہ البکرہ کی یہ آیت ہے تو ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خدمت گزاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے تو اب ہے لفظ نساء کا اپنے اپنے مقام پر ترجمہ الگ ہے جیسا کرینا چاہتا ہے ویسا ترجمہ کیا جا رہا ہے تو جب بیٹوں کے مقابلہ میں لفظ نساء آئے گا تو ترجمہ کیا ہوگا بیٹیاں اب پڑھو آیت مباحلہ اب پڑھو آیت مباحلہ فَقُلْتَعَلَوْ نَدُّ اب نا کے بعد رسول کسی حاشمی خاتم کو لے کے جائی نہیں سکتے تھے یعنی یہ جو میں کل یا اس سے ایک دن پہلے ارض کر رہا تھا کہ خاندان عبد المطلب کے حاشمی خاندان کے مرد و زن موجود تھے لیکن اس کے باوجود رسول انہیں لے کر نہیں گئے بابا جان میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اور رسول کسی حاشمی عورت کو میں باقیوں کی بات نہیں کرتا یہ تو حاشمی خاندان کا چونکہ ذکر ہو رہا تھا تو اسی لیے مجھے وضاحت کرنی پڑ گئی کہ رسول کسی پھپی ذات کو کسی چچا ذات کو کسی اور کو میدان مبالہ میں لے کر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ آیت میں تو حکم ہے کہ ان سے کہہ دے کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں یہ الگ باتیں کہ تھیئے موسیقی 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 اللہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور صفاتِ ذہن پر نقش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے ہاں ممبر سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے یہ ایک نوازنگ چلا آرہا ہے حقیقت میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ تو بھرے مدینے میں سے رسول کسی کو لے کے جائی نہیں سکتے تھے یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا یہ تو اللہ کا حکم تھا لہذا رسول نے آیت کے مطابق نساء کی تفسیر بس صورت تصویر آیت کی تفسیر بس صورت تصویر جو ہمیں بخشی وہ کیا ہے نساء کی جگہ پر صرف اور صرف جناب فاطمہ کو لیا اب کن کو لیا حسین و حسن بیٹے سیدہ فاطمہ بیٹی علی با اعتبار نفس رسول جب انہیں لے کر چلے تو بتا بھی دیا کہ میں انہیں لے کے کیوں جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک کے لیے صفحات ازہان پر حقیقت نقش رہے کتاب کا نام ہے مبدت القربہ حضرت علامہ سید علی حمدانی حنفی کی لکھی ہوئی اس میں انہوں نے رسول کی یہ حدیث لکھی ہے آپ جب علی و بطول کو لے کر میدان مباحلہ میں جانے لگے تو مدینہ کے لوگ کتار در کتار عورتیں مرد دیکھ رہے تھے اب یہاں دو حدیثیں ہیں پہلی ایک پڑھ رہا ہوں پھر انشاءاللہ دوسری عرض کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں ایوہا ناس افضلو رجال للعالمین فی زمانی حادہ علی یبنو ابی طالب یہ جو علی کو میں میدان مباحلہ میں لے کر جا رہا ہوں چچا ذات بیٹا سمجھ کر نہیں بھائی سمجھ کر نہیں داماد سمجھ کر نہیں بلکہ کیوں لے کے جا رہا ہوں افضلو رجال سمجھ کریں 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 واہ جی واہ سلامت رہیں آباد رہیں اور اسی نعرے کے سائے میں ہر دلیا بھی ہم سے محفوظ رہیں میں علی کو چچا کا بیٹا سمجھ کر چچا ذات بھائی سمجھ کر یا داماد سمجھ کر لے کے نہیں جا رہا بلکہ میرے زمانہ نبوت و رسالت میں تمام مردوں میں سے اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو لے کے کیوں جا رہا ہوں فاطمہ کو لے کر کیوں جا رہا ہوں اب یہاں پھر ترجمے میں میں اس طرح نہیں بیان کر سکتا جو رسول کی حدیث کے اصل الفاظ میں فساحت و بلاغت ہے افضلو نسائل اولین فالآخرین خاضح فاطمہ تو بنت محمد جو عورتیں گزر چکی ہیں اور قیامت تک گزرتی رہیں گی حلی حدیث حلی حدیث حلی حدیث اللہم سلیلہ آمیر بیٹا اللہم سلیلہ محمد و آل محمد تمام آلمین کی خواب اول میں عورتیں گزری ہیں یا قیامت تک گزرتی رہیں گی فاطمہ کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں افضلو نسائل اولین والآخرین تمام گزشتہ اور آنے والی اور موجودہ عورتوں سے فاطمہ افضل ہے بابا جان گزشتہ عورتوں میں سے کسی کا ذکر کرے نہ کرے بی بی مریم کا ذکر تو کریں گے واجبہ ان اللہ استفاق وطہرہ کے وستفاق علانساء العالمین مریم کو اللہ نے چن لیا ہے رسول پاک فرما رہے ہیں یہ تمام گزشتہ عورتوں سے افضل ہے مجھے قسم ہے جناب سیدہ فاطمہ کی سیادت کی یہ فکر تاریخ میں ہمارے ہاں تفسیروں میں موجود ہیں کہ برود قیامت جب جناب فاطمہ ناکہ پر بیٹھ کر میدان حشر میں آئیں گی جناب مریم ناکہ فاطمہ کی مہار پکڑ کے چلے بابا جی نعرہ مل کے لگایاں کریں اس طرح نہیں اچھا جی اچھا جی اللہ نے آدم کو چن لیا آدم چنا ہوا تھا سرِ عرش پنٹنِ پاک کے نام دیکھے مریم چنی ہوئی تھی انہی ناموں کو دیکھ رہی اب رسول پاک صادقین کی جماعت کو صدقین کو لے کر میدان مباحلہ میں جا رہے ہیں میرے فکریں یاد ہیں نا جو ابھی میں نے ارز کیے ہیں کتار در کتار دیکھنے والے موجود تھے کہ مختصر سا کافلہ جا رہا ہے تو یہاں پھر میں حوالہ دیتا ہوں کیونکہ موضوع بڑا نازک ہے اس لئے حوالہ بچوں تک پہنچانا بزرگ تو خیر جانتے ہی ہیں ضروری ہے حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے نور الابسار جی نور الابسار حضرت علامہ شبلنجی مرہوم کی تعلیف شدہ عربی میں اس میں یہ درج ہے خرج نبیوں رسول پاک میدان مباحلہ میں جانے کے لیے جب اپنے گھر سے چلے کیونکہ فاطمہ علی حسین و حسن ساتھ تھے آخِ زن بے یدے فاطمہ تا رسول نے سب کے سامنے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا رسول نے سب کے سامنے فاطمہ کا ہاتھ تھاما ہاتھ پکڑا تھام کر دیکھنے والوں کی طرف دیکھا دیکھ کر اشاد فرمایا من عرفہ خاض ہی فقد عرفہا جو میری بیٹی کی مارفت رکھتا ہے وہ تو رکھتا ہی ہے دیکھیں میں کتنے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات ذہنوں میں نقش ہو جائے جو میری بیٹی فاطمہ کی مارفت رکھتا ہے وہ تو رکھتا ہی ہے ومن لم یارفہا جو اس کی مارفت نہیں رکھتا میں اس کا بادو تھام کر اس کو آج مارفت کراتا ہوں واہ کیا مقام ہے اس گھر والوں کا خدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ تھا میدان مباحلہ میں جاتے وقت سیدہ فاطمہ کا ہاتھ تھاما تو آپ فرماتے ہیں جو اسے ومن لم یارفہ جو فاطمہ کی مارفت نہیں رکھتا اب اگر میں رکھوں تو کیسے رکھوں میرے پاس وقت نہیں ہے اور آپ بھی خاموش ہو گئے آپ کی بھی بڑی مہربانی ہے جو فاطمہ کی مارفت نہیں رکھتا مالوہ فاطمہ کا نام جاننا جاننا اور باتیں فاطمہ کا مقام پہ چاننا جی جو عشقی بارے فتح نہیں رکھتا وہ مجھ سے سن لیں مقام فاطمہ کیا ہے وہاں سیدہ تیری عظمتوں کا کیا کہنا اللہ مدھت کر رہا ہے محمد کی محمد کا سیدھا پڑھ رہا ہے تیرا فرماتے ہیں سنو خاضی فاطمہ تو بنت محمد یہ معمولی مستور نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کے محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے کون نہیں جانتا تھا ذرا سوچنے کی بات ہے مدینہ میں کسے علم نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے سب جانتے تھے لیکن رسول یہاں نہیں رکھے جو جنوانا چاہتے تھے اب وہ آگے ہے واہیا بزعت و منی یہ میرا جز ہے ساب جی میری بات لیں سیدہ کے صدقے میں میری بات لیں فاطمہ میرا جز ہے یہی وجہ ہے کہ بی بی مریم صرف صدقہ ہے فاطمہ صدقہ طلق قبرا ہے کیونکہ وہ محمد کا جوز نہیں جو سلامت رہو دیکھو بچو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ کو پورا پورا حق حاصل ہے اشارہ کریں میں اس کی پھر اور بھی ضاحت کروں گا اور اگر سمجھ آ جائے تو پھر سوچنے کی بات ہے جو زبان آل محمد کے حق میں نہیں بولے گی وہ قبر میں جا کے کیسے بول سکے گی اللہ علیہ وسلم یہ میرا جز ہے اب اگلا حدیث کا فکرہ لیجئے وہیا قلبی یہ میرا دل ہے یہ فاطمہ میرا دل ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے وَمَا أَنَا مِنَا الْمُتَقَلِّفِينَ میں محمد تقلفانہ بات کرنے والا نہیں میں جو کہتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں میری بیٹی میرا دل ہے میری جان ہے میرا نور ہے ہمارا کہنا اور ہے نبی کا فرمانہ یہ میرا دل ہے اب ذرا پھر سوچیں ذرا پھر سمجھیں نبی کا فرمانہ یہ میرا دل ہے تو نبی کا دل کیا ہے نَضَلَا بِهِرْ رُوحُ الْأَمِينُ علا قلبِ قرآن کہاں نازل ہوا ہے محمد کے دل پر شید حائے 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 علی علی حید و بی با حید سیدہ کے صدقے میں سلامت رہو بانیانِ امام بارگاہ بھی حاجِ شفاق کا گھرانہ بھی بھائی اکبر جعفری وفات پا گئے ہیں ملکِ نعرہ حیدری بھائی ازگر جعفری کی زندگی ہو سب آپ سلامت رہیں اسی نعروں کے صدقے میں تو رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو قلبی یہ میرے بیٹا بیٹا دیکھو میرے تھے ورنہ کل نہیں بیٹھنے ہوگا یہاں پر فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل ہے تو رسول کا دل کیا ہے نزلہ بہر روح الامین علا قلبِك واسطہ عظمت فاطمہ کا اگر بات سمجھ میں آ جائے تو دعائیں کر دینا فاطمہ میرا دل ہے تو رسول کا دل کیا ہے جس پر قرآن اترا تو فاطمہ کیا بنی خود بولتا قرآن سبحان اللہ علی اور فاطمہ کا مقام کتنا بلند ہے علی کو دیکھو تو علی امال قرآن علی امال قرآن علی امال قرآن علی امال قرآن حیدر علی امال قرآن اور سیدہ خود کیا ہے وہے عقلبی فاطمہ میرا دل ہے بڑی نازک مشکل اور ذوق سماعت کو قبول نہ ہونے والی بات ہے جو اب میں کر رہا ہوں شیطان لوگوں کے دلوں میں گھس کر شیطان لوگوں کے دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے تو اب فاطمہ کیا ہے محمد کا دل اور اللہ اعلان کر چکا ہے اللہ عبادت کا منہم المخلصین جو میرے خالص بندے ہیں شیطان ان پر تیرا بس نہیں چلے گا تو محمد سے بڑھ کر خالص بندہ کون ہے دیکھا نہ میں پڑھ گیا آپ چھپ کر گئے میرے نبی سے بڑھ کر عباد اللہ میں سے اور خالق بندہ کون سا ہے جسے اللہ خود کہہ رہا ہے میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ تو پتا چل گیا نا شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے لیکن محمد عربی تو امام الانبیاء ہے یہاں تو اس کے تصور کا تصور بھی گزر نہیں کر سکتا تو اسی لئے محمد ہے سید الماسومین تو اب فاطمہ کیا ہے محمد کا دل تو ماننا پڑے گا جیسے نبی سید الماسومین ہے ویسے فاطمہ سیدہ کل ماسومین سید الماسومین جیو جوانو سلامت رہو مولا تمہیں سلامت رکھے زمانہ جتنی کروٹے بدلتا رہے حسین کل بھی زندہ بات تھا حسین آہ بڑی میر بات حدیث کا اگلا فرمان سنیے جس کی اب تشریح کا وقت بھی نہیں رہا اور میں نے کہاں تک پہنچنا تھا اب نہیں پہنچا کھا واہیا روح یلتی بین جمبیا یہ میری بیٹی فاطمہ میرے دونوں پہلوں کے درمیان میری روح ہے یہ میری بیٹی میرے دونوں پہلوں کے درمیان میری روح ہے اب آپ میرا ساتھ دیں گے تاکہ میری مشکل بھی کچھ حال ہو سکے ہمیشہ حیات ظاہری کا تعلق ہے روح کے ساتھ روح ہے تو حیات ہے اگر روح نہیں ہے تو حیات ختم رسول فرما رہے ہیں فاطمہ میری روح ہے کیا مقصد ہے کہ میری حیات کا مقصد ہے تبلیغ دین اسلام فاطمہ میری روح ہے یعنی فاطمہ کی اولاد کے وسینے سے اسلام قیامت تک جتا رہے قرآن میں بارہ مستورات کا ذکر موجود ہے بڑی شرع کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ آج میں وہ نہیں دے سکتا یا پتہ نہیں لوں یا نہ لوں چونکہ اب دن بہت کم محرم کے رہ گئے ہیں تو میں ایک مستور زی شعور کے حق میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو اس کا قصیدہ بنا کر اللہ نے خود پڑھی ہے کون سی آیت آپ سب کو یاد ہے ملیقت العرب ملیقت العرب ایک فکرہ میں کہا کرتا ہوں بڑا پرانے ہیں لیکن کہتا ضرور ہوں جو حق ہے اس کے ادا کرنے کا عرب کی عرب پتی خاتون بڑی مہربانی ام المومنین وہ ام المومنین جب تک وہ رہی رسول نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا اب تو سمجھ گئے ہوں گے جناب سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں میرا حبیب وَوَجَدَكَ آئِ لَن فَأَغْلَا جب اللہ نے تجھے ضرورت مند خاجت مند ظاہرن خالی ہاتھ پایا تو کیا اللہ نے تجھے دولت خدیجہ کے ساتھ ہر صاحبِ دولت کی دولت سے بے نیاز نہیں کر دیا دیکھو بچوں جو نہیں سمجھ سکتے کل سے سامنے نہ بیٹھا گئے سامنے وہ بیٹھیں جو میری بال لے سکتے ہیں تفہیم و القرآن ایک اور تفسیر کبیر دو تفسیر در منصور تین اور باقی شینکروں تفسیریں سب نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد سیدہ خدیجہ کی دولت ہے جو اللہ فرما رہا ہے ہم نے تجھے حبیب دولتِ خدیجہ کے ساتھ ہر صاحبِ دولت کی دولت سے بے نیاز کر دیا یہ ہے ماں کا مقام یہ ہے ماں کا مقام اب آؤ بیٹی کا مقام دیکھو ذہنوں میں فکرہ رہے ہر صاحبِ سروت ہر صاحبِ دولت کی دولت سے تجھے بے نیاز کر دیا اللہ نے رسول کو سیدہ خدیجہ کے شکمِ مبارکہ سے قاسم دیا تیب دیا تاہر دیا تینوں بیٹے دے کے لے لیے واہ تینوں بیٹے دے کے لے لیے آخر میں کیا دی ابھی میں بجود اور ابھی ارز کرتا ہوں ذرا یہ سننے پھر بے شک بولتے رہے میرا حبیب ہم نے تجھے فاطمہ کی شکل میں کسیر اولاد کا باپ بنا دیا اب مقابلہ دیجئے ماں کو بخشی جس کی دولت سے رسول کو ہر صاحبِ دولت کی دولت سے بے نیاز کر دیا بیٹی کا یہ مقام ہے کہ فاطمہ کے وسیلے سے محمد کو بیٹوں سے بے نیاز کر دیا ہائے 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 واہ جیو میرے بچو سلامت رہو جس کے دل میں عظمت خاندان فاطمہ کا گھر ہے ملک نعرہ ہائے قرآن آپ کے سامنے ہے پڑھیں قرآن کس کس نبی نے بیٹے کے لیے دعا مانگی حضرت ابراہیم کو دیکھ لے حضرت زکریہ کو دیکھ لے باقی انبیاء کا ذکر پڑھ لے ہر نبی بیٹے کے لیے دعا مانگتا رہا رکھیں میرے سر پر قرآن جو صاحبانِ علم بیٹے ہیں کہیں مجھے دکھا دیں کہ فاطمہ کے ملنے کے بعد رسول نے بیٹے کے لیے دعا مانگی ہے کہیں کہیں مجھے دکھا دیں کہ جنابِ سیدہ فاطمہ کے ملنے کے بعد یا اللہ کے وعدہ فرمانے کے بعد رسول نے کسی منزل پر بیٹے کے لیے دعا مانگی ہو نہ فاطمہ دے کر اللہ نے بیٹوں سے بے نیاز کر دیا بیٹے کیوں مانگے جاتے ہیں تاکہ نسل کا سلسلہ جاری رہے کیا مقامِ عظمتِ فاطمہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ دے کر جو محمد کی اولاد کا سلسلہ نرینہ اولاد سے قائم ہونا تھا وہ وجودِ فاطمہ سے قائم کر دیا علامہ فہر الدین راضی نے تفسیرِ کبیر جلد نمبر پتیس صفہ نمبر ایک سو چوبیس ستر نمبر سولہ تا انیس اس آیت کی تفسیر لکھی ہے تیسرے کول کے اعتبار سے وہ لکھتے ہیں اَلْقَوْسَرُو اَوْلَادُهُ قَالُ لِأَنَّا خَاضِهِ السُّورَتَا نَزَلَتْ رَدْدًا مَنْ آبَهُ عَلَيْهِ السَّلَام بِعَدْمِ الْاَوْلَاد فَلْمَانَا اَنْجُوتِيهِ نَسْلًا یَبْقُونَ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ فَنْذُر کَمْ قُتِلَ مِنْ اَحْلِ بَیْتِرْ رَسُول سُمَّ الْآلَمُ وْمُمْتَلِهُمْ مِنْهُمْ کہ اس کوسر سے مراد رسول پاک کی اولاد ہے جن لوگوں نے رسول کو بے اولاد ہونے کا تانہ دیا تھا ان کے تانے کے جواب میں اللہ نے اس صورت کو نازل کیا کہ ہم نے تجھے کوسر بخشا اور اس سے مراد کیا ہے اولاد ہوں محمد کی کثیر اولاد ہے اے میری تفسیر پڑھنے والا ذرا غور تو کر فنظر ذرا توجہ تو کر کم کو تلا من احلِ بیت محمد کی احلِ بیت میں سے کتنے شہید کیے جا چکے ہیں سُمَّ الْآلَمُ وْمُمْتَلِهُمْ مِنْهُمْ لیکن پھر بھی تو دنیا کے جس خطے میں چلا جائے کسی کی اولاد نظر آئے یا نہ آئے لیکن فاطمہ کی اولاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دروت پڑھیے گا سلاوات اچھا ایک ڈھیلی ڈھیلی سلاوات اور بھی پڑھ دیں سلاوات کسی کی اولاد نظر آئے یا نہ آئے لیکن فاطمہ کی اولاد جو اولاد رسول کہلوا رہی ہے وہ تجھے دنیا کے ہر حصے میں نظر آئے گی آگے تفسیر جاری ہے میں یہیں روک رہا ہوں آگے لکھتے ہیں جن لوگوں نے محمد کو بے اولاد ہونے کا تانہ دیا تھا آج ذرا تُو دیکھ ان کی اولاد کی کبروں کے نشان بھی نہیں دیتے تو ماں کی دولت دے کر ہر صاحبِ دولت کی دولت سے رسول کو بے نیاز کر دیا اور وجودِ فاطمہ دے کر اللہ نے رسول کو اولادِ نرینہ کے وجود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر دیا تو اب رسول میدانِ مبالا میں جب فاطمہ کو لے کر چلے تو صرف اس لیے چلے کہ کسی اور کو لے کے جانے کا حکم ہی نہیں تھا انشاءاللہ سلسلہ کل یہیں سے لے سکوں گا اب ایک بات دے کے یہیں روک رہا ہوں جب یہ پہنٹنِ پاک میدانِ مبالا میں پہنچے اب عبد المصیح نے اور عاقب نے عبد الحارس سے کہا کہ تُو کہتا تھا کہ میں میدانِ مبالا میں دیکھ کر پھر فیصلہ سناوں گا کہ مبالا کرنا ہے یا نہیں کرنا اب تو دیکھ رہا ہے اب بتا مبالا کرنا ہے یا نہیں کرنا جو مجھے تفسیروں میں ملا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عبد الحارس کا بدن بیعت کی ماند لرز رہا تھا جب یہ پہنٹنِ پاک میدان میں پہنچے تو انہیں جب اس نے دیکھا اس کا بدن بیعت کی ماند لرز رہا تھا ایک سو بیس سال کا تھا چہرے کا رنگ بڑا آنکھوں سے آنسوں برسے عاقب اور عبد المصیح کہتے ہیں کیا ہو گیا کہتا ہے میں اپنی قوم کو تباہ کروانا نہیں چاہتا اپنی قوم کو مروانا نہیں چاہتا کہتے ہیں کیا ہو گیا کہتے ہیں اِنِّي لَا عَرَابُ جُوْحَن لَوْ شَاءَ اللَّهَا اَنْ يُزِيلَ الْجَبَلَى مِنْ مَقَانِهِ لَا عَزَالَهُ تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے کہیں کہ بہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑے ہائے 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 اللہ اکبر تو پہاڑ اپن جگہ سے چل پڑے گا اب اس کی تشریح اس وقت نہیں ہے ایک بات کے لیے میں نے فکرہ پڑھا ہے اینی لَعَرَا بُجُوحَن البتہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں رسول کو تو پہلے دیکھ چکا تھا علی کو دیکھ کر ہی پوچھ کر ہی تو انگر گیا تھا حسنین کو بار بار دیکھتا رہا تھا رہا وجود سیدہ تو پردہ پردے میں تھا واہ بھائیو واہ میرے سامن ذرا آپ آگے بیٹھا کریں یہ بچے بیٹھ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا پردہ پردے میں تھا جسے جبرائیل کبھی نہ دیکھ سکا وہ یہ کیسے دیکھ سکتا تھا بطول کو دیکھا نہیں رسول دیکھا ہوا تھا علی کی زیارت پہلے کر چکا تھا حسنین دیکھے ہوئے تھے تو پھر کیوں کہا انہی لارا بجوہن میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو شیعہ تفسیر میں ہے وہ یہ ہے کہ جب پنجتن پاک اکٹھے ہو کر بسورتِ قرآن چلے مولا آپ کو سلام دیکھا جب یہ آیاتِ قرآنِ ناتق اکٹھے ہو کر بسورتِ قرآن چلے تو شیعہ کتب میں یہ موجود ہے کہ ان کے سروں پر اللہ نے ایک نور کا سایا مقرر کر دیا اس نور کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ اگر یہ اللہ سے کہیں کہ پہاڑ چلا دے تو پہاڑ چل پڑیں گے معلوم ہے ایسے صادق تھے کہ جو لڑنے آئے تھے مبالہ کرنے آئے تھے جو چٹلانے آئے تھے انہیں بھی مان نہ پڑا کہ یہ گھرانہ کل بھی صادقی ان کا تھا اور صادق کی صفت میں سے ہے کہ جس کے متعلق یہ علم ہو جائے یہ صدیق ہے یہ صادق ہے اس کے دعوے پر گواہ طلب نہیں کیا جا سکتا رسول امام صدیقین ہے ہے نا صدیق نہیں سید صدیقین ہے امام صدیقین ہے رسول نے اسود بن حارس سے ایک گھوڑا خرید کیا تھا مدینے میں جس کے دو ہزار دیرم مقرر ہوئے تھے دوسرا نام اس کا ہے اسود بن حارس کہیں ہے حارس بہرحال رسول نے فرمایا اسود گھوڑا میری ملکیت ہو گیا مجھے گھر جانے دے میں دینار لے آتا ہوں وہ تیرے حوالے کرتا ہوں کہتا ہے اجازت ہے رسول چلے گئے دینار لینے کسی ایک اور دیکھنے والے کو گھوڑا پسند آ گیا اس نے قیمت زیادہ لگا دی اسود سوداگر تھا جب نفع زیادہ ملنے لگا تو کہنے لگا لاؤ قیمت میں دیتا ہوں اتنے میں رسول پاک بھی آ گئے رسول پاک نے آ کر فرمایا اسود یہ پیسے تمہارے ہیں میرا گھوڑا میرے حوالے کرو کہتا ہے یا رسول اللہ کیسا گھوڑا میں نے تو بیچا ہی نہیں فرمایا تیرے اور میرے درمیان ابھی تیہ ہوا ہے کہ گھوڑا آپ کی ملکیت اور میں نے کہا پیسے میں لے آتا ہوں وہ تیری ملکیت کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی گواہ ہے فرمایا نہیں گواہ بھی نہیں ہے تو جب کہا گواہ نہیں ہے تو اب یہاں دو نام ملتے ہیں ایک ابن ثابت کا اور ایک خزیفہ یمانی کا کہ جیسے اس نے گواہ مانگا خزیفہ مجمع چیر کر آگے بڑھے کہا ہاں اسود میں گواہ ہوں اور دوسری ربایت میں خزیفہ بن ثابت انساری یہ مجمع چیر کے آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں اسود کہتا ہے یا رسول اللہ خزیفہ سے پوچھئے جب آپ کے اور میرے درمیان گھوڑے کا معاملہ تیہ ہوا تھا کیا خزیفہ موجود تھا رسول پاک فرماتے ہیں خزیفہ جواب دے کہتا ہے میں موجود نہیں تھا کہتا ہے جب تو موجود ہی نہیں تھا تو پھر یا رسول اللہ اس سے پوچھے یہ گواہ کیسا ہے فرمایا خزیفہ اس کو بتا جب تو موجود ہی نہیں تھا تو پھر میری بات کی گواہ ہی کیسے دے رہا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میری لاکھ چان آپ کے قدموں پر قربان آپ نے کہا ہے اللہ ہے میں نے کب دیکھا ہے واہ جی واہ سلامت رہے آباد رہے بڑی بیرد واہ آپ نے فرمایا ہے اللہ بہدہو لا شریک ہے میں نے کب دیکھا ہے آپ نے فرمایا ہے میں اس کا نبی ہوں میں نے آپ کو نبوت ملتے کب دیکھا ہے آپ نے فرمایا ہے جنت ہے جہنم ہے رضوان ہیں فرشتے ہیں ہورے ہیں یہ قرآن اللہ کی وحی ہے اللہ کا کلام ہے مجھے کیا معلوم میں نے تو آپ کو صدیق مانا جو جو آپ فرماتے گئے میں اس پہ ایمان لاتا گیا تو یہ بھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ گھوڑا میں نے خرید کر لیا ہے تو اب میں آپ کے فرمان پر شک کیسے کر سکتا ہوں دیکھا آپ نے صدیق جو بات کہہ دے اس پر شک نہیں کیا جا سکتا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ صدیقہ جب آنکھیں بند ہونے لگی دنیا سے اٹھنے لگی تو اپنی رونے والی بیٹی سیدہ زینب کو بلا کر کہا بیٹی یہ دو اپنے ہاتھ کے سیلے ہوئے کرتے میں تجھے دیکھے جا رہی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بات مولا علی میری ہمنام فاطمہ جو خاندان کلابیہ سے ہوگی اس سے عقد کریں گے اس کے بطن مبارکہ سے اللہ علی کو پہلا پہلا ایسا بیٹا عطا کرے گا جو کائنات کے نزدیک مرکز وفا ہوگا بھائی ہونے کے باوجود ہمیشہ میرے حسنین کا غلام کہلواتا رہے گا جب وہ پیدا ہو دنیا میں آ جائے زینب بیٹی پہلے اس کا دائیں بازو چومنا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس کا بائیں بادو چومنا دونوں بادو چوم کر میرے ہاتھ کا سلہ ہوا کرتہ پہنا کر کہنا باز ظہرہ کہہ رہی تھی بیٹا میرا سلام میرے حسین کا خیال رکھنا میری زینب کے پردے کا خیال رکھنا میں صرف آج اس بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدیقہ فرما کر گئی ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے یہی وجہ ہے جو مجھے تاریخ مقتل میں ملا ہے وہ یہی ہے کہ جب دونوں آنکھوں میں تیر کھا کر سر پر گرز کھا کر دونوں بادو کٹا کر دورتے ہوئے گھوڑے سے کمر میں نیزہ کھا کر بطول راضی ہو بطول دعائیں دے رہی ہے عباس موں کے بل زمین پر گیرے تھے مولا عباس خود فرماتے ہیں کہ میرے غم میں رونے والو زاکر و میرا مسائف پڑھنے والو مومنوں کو بتایا کرو کہ جب بھی کوئی سوار زین سے سواری سے زمین پر گرتا ہے وہ دونوں بادووں کا سہارا لیتا ہے میرے تو دونوں بادو شہید ہو گئے تھے یعنی یعنی مولا حکم دے رہے ہیں کہ یہ میرا مذہب مومنین کو سنایا کرو جب آپ زین سے زمین پر گرے ہیں سینے کے تیر کمر کے پا گزر گئے ہیں جب جناب عباس نوے تھے عباس کا علم کبھی دائیں چھکتا تھا کبھی پائیں چھکتا تھا چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے جنہوں نے ہاتھ میں خالی جام اٹھائے ہوئے تھے سکینہ کو ارد گرد حالے میں لے کر کہہ رہے تھے سکینہ تیرا چچا کب آئے گا سکینہ نے روکر کا دادی فضا ذرا مجھے ہاتھوں پہ اٹھا میں بیدان کی طرف دیکھو میرے بیٹیوں والو اولاد والو سلامت رہو جب جناب فضا نے سکینہ کو دروازے سے اٹھایا چچا کو دیکھا جلدی نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں شبیہ علم کو نہیں لانا ایسے اٹھایا اب جو سکینہ نے دیکھا غازی کا علم کبھی دائیں جھک رہا تھا کیونکہ دونوں بازوں شہید ہو چکے تھے وہی دروازے سے آواز دے کر کہا چچا چچا زندہ خیمے میں چلے آؤ رو لو رو لو آج دعائیں مانگنے کی رات ہے آج آج باب الحوائج کے دروازے سے خیرات لینے کی رات ہے چچا زندہ خیمے میں چلے آؤ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد میں پھر کبھی پانی نہیں مانگو گی تو عباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے جب نیچے گرے ہیں زمین کربلا میں زلزلہ آیا جارہ پھین دروازے پر کھڑی تھی کائنات کی وارس بطول سیدہ زینب نے تین مرتبہ زندگی میں واہ جابہ کہا ہے پہلی مرتبہ جب دو سال کی تھی گھر آتے ہوئے زمین پر گری تھی ذرا چادر ہٹ گئی تھی کہا واہ جابہ دوسری مرتبہ کربلا میں جیسے عباس زمین پر آیا بی بی کے سر سے چادر اُتر گئی آواز دے کر کہا بی بی او زینب کی چادر اُڑڑ گئی بس بابا جی بس بابا جی بٹھالو اس بابا جی کو بٹھالو بابا جی ست کا سیدہ زینب کا بیٹھ جائیں برداشت نہیں ہو سکتا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بابا جی بی بی کا سر اٹھا آسمان کی طرف روتے ہوئے تین مرتبہ کہا واہ ہجابہ ہائے میری چادر سن لوگے برداشت کر لوگے تیسری مرتبہ کب کہا ہائے شام غریبا جب نیدے کی ناک سے سیدہ کی چادر اتری رو رو کے کہا عباس اکبر قاسم حسین واہ ہجابہ لیلو لیلو سانس لیلو نہیں بچوں مجھے پڑھنے دو نہ کرو جلدی بیر جاؤ مجھے پڑھنے دو لیلے لیلے سانس لیلے مسلسل رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے وہ سجاد تھا جو چالیس سال خون روتا رہا اور پھر بھی کہتا رہا میرا مظلوم بابا میرا غریب گربلا بابا میرا بے گور و بے گفر رہنے والے بابا جو تیرے غم میں رونے کا حق تھا سجاد آدھا نہیں کر سکا جو بات میں دینا چاہتا وہ لیں مولا آپ کو سلامتی دے میری مائے بہنے سلامت رہیں بیبیو مجھے سوچ کے بتاؤ جس خاتون کا ایک بھائی اس کے سامنے مر جائے جب اسے پردے کا ہوش نہیں رہتا اور جس بہن بھائی 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 ابباس زین پر گرے حسین نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کمر پر رکھ کر غازی کے سیرانے پہنچے تربتے ابباس کا سر سبھالا اٹھا کے گودی میں رکھا یہ ہے ابباس کی مندل وفا گودی میں رکھ کر دونوں آنکھوں سے تیر نکالے خون کو صاف کیا چھک کر کہا ابباس ابباس میری ایک حسرت ہے سمجھ گئے ہوں گے ہمیشہ سنتے رہتے ابباس میری ایک حسرت ہے زہرہ کا لال میرے سامنے مظلوم آنا بات نکال حکم دو کیا حکم ہے ابباس ساری زندگی بھائی ہوتے ہوئے غلام بابا بہج جاؤ بہج میرے بابا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا مولا جزا دے ساری زندگی بھائی ہوتے ہوئے غلام کہلواتا رہا ہے میرے بھائی کیسے کہوں ایک خاتون کے رونے کی آواز آباس منزل وفا اب حسین نے کہا ابباس تیری کوئی حسرت ہو تو بیان کر میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں آپ کو یاد ہے ابباس نے تڑپ کر کہا مولا میرا لاشا خیمے نہیں لے جانا میں سکینہ کو جواب نہیں دے سکوں گا بس نہ مولا آگے گزارش ہے کیا کہتے ہو مولا میں تیرا غلام ہوں تیری غلامی کے لیے پیدا ہوا ہوں اللہ جانے حق کے وفا ادا کیا ہے یا نہیں کیا میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعید کو دے دی نہ کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعید کو کیوں دوں کہا مولا میں جو تیرا غلام ہوں عمر ابن سعید کو میرا لاشا دے کر کہنا عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا لو مات میرے باش مات میرے باش گھوڑے گھوڑے گھوڑے